دوستو آج کی بڈیو میں بات کرنا جارہا ہے کہ آپ ایس ڈیویس میں اپنا ایڈی کا پاسورٹ کیسے چینج کرتے ہیں بہت ہی ایزیلی طریقہ ہے اکثر آپ دیکھیں گے جی میل یا ہمیزون یا فیلپ کارڈ یا کسی بھی پروفائل کا یا آپ کہہ لیجئے فیس بک کا بہت ہی حسان طریقے سے ٹیوٹر کا نام جو جب بھی آپ چینج کرتے ہیں پاسورٹ کو پروفائل میں آپس ان بہت جاتے ہیں لیکن آپ کو ڈیویس میں ایسا کوئی سیٹنگس یا پروفائل آپس میں آپ کو پاسورٹ چینج کرنے کا کوئی اپس این ہی ملتا پھر بھی آپ بہت ہی آزلی اپنا پاسورٹ بلکول آسانتر ہے اسے چینج کر سکتے ہیں تو چلی جانتے ہیں کیسے آپ اپنا ایڈی کا پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں بہت ہی آزلی لیکن یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو فارگٹ پاسورٹ پر دکھائی دے رہا ہوں گا آپ جیسے اس پر کلی کریں گے تو آپ کو یہاں پر ایڈی کا نمبر نام جو بھی آپ نمبر ہے وہ یہاں پر درج کریں گے مان لیجئے میں اپنا ایڈی ڈال دیتا ہوں یہاں پر ڈال دینے کے بعد آپ کو کنٹیونی کرنا ہے کنٹیونی کرنے کے بعد آپ کے موائل پر جو آپ نے اپنے موائل میں ریشتر کیا ہے ایڈی میں اس میں آپ کو چار ڈیجٹ کا اوٹی پی جائے گا ٹھیک ہے جیسے آپ اوٹی بھی ڈالیں گے اس کے بعد آپسن کھولے گا آگے تو چلیے ہمارے موائل پر دیکھتے ہیں کی مسج آیا ہے یا نہیں تو فیلال ابھی تک تو کوئی مسج نہیں آئی ہے ہم کچھ دیر ویٹ کرتے ہیں اور ویٹ کرنے کے بعد اگر نہیں آتا تو ہم یہاں پر ریشنٹ کا اوپسن دیا گیا ہے جہاں سے ہم دوبارہ سے مسج مگا سکتے ہیں تو چلیے ہم ریشنٹ کر دیتے ہیں ریشنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ویٹ کرتے ہیں یاد رکھئے آپ کو مسج اسی نمبر پر جائے گا جو نمبر آپ نے دیا ہے اپنے ایڈی میں تو دیکھیں یہاں پر میسج آ گیا ہے پاسورڈ آپ کو ون ٹائم پاسورڈ ہے سکس سیون فائب تھری تو چلیے ہم یہاں پر سکس سیون فائب تھری فائب تھری ڈال دیتے ہیں ڈال دینے کے بعد آپ کو ویرفائی پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کر رہے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیجو پین آئے گا جہاں آپ اپنا نیو پاسورڈ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے جو بھی آپ کو پاسورڈ ڈالنا ہے وہ پاسورڈ یہاں پہ آپ انٹر کریں گے انٹر کر دینے کے بعد آپ کو پھر سے وہ جو نیا پاسورڈ آپ نے ڈالا ہے بنایا ہے پھر سے اسے آپ کمفرم کریں گے دوبارہ سے انٹر کریں گے اس کے بعد جب آپ پاسورڈ ڈال دیں آپ کا نیا پاسورڈ ہو جائے تو اس کے بعد سمیڈ ڈالن میں کلک کرنا ہے دھیان دی جنے اولی بات یہ ہے کہ آپ اکثر جب پاسورڈ چینج کرتے ہیں تو اکثر اسی لئے چینج کرتے ہیں یا تو اگر کوئی آپ کا میسیوز کر رہا ہو یا کوئی جان گیا ہو یا کسی وجہ سے آپ اسے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے اس طریقے سے اپنا ڈی کا پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں یہ سیکیور پرسنٹ کے لئے جوری ہے اسی لئے آپ کو پاسورڈ چینج کرنا جرور آنا چاہیے اس کے بعد سمیڈ ڈالن پر ہم کلک کریں گے سمیڈ ڈالن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ اپ ڈیٹ مانگ رہا ہے اگر آپ اسے پاسورڈ کو سیپ کرنا چاہتے ہیں تو سیپ کر سکتے ہیں آنے تھا آپ اسے ہٹا بھی سکتے ہیں یعنی جب بھی آپ اپنا ویب سے لوگن کریں گے تو آپ کو بینہ پاسورڈ ڈالے ہی لوگن ہو جائے اس سے کیا ہوگا ہے سامنے والے کے پاس آپ کا پاسورڈ سیر نہیں ہوگا اور وہ نہیں جان پائے گا تو چلیے ہم اسے اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں آپ دیکھ پائیں گے یہاں پر یہاں لکھ رہا ہے your password has been changed تو یہاں پر آپ دیکھیں please click here to login اب آپ کو login page پر جانا ہے login page پر جانے کے بعد آپ کے سامنے وہ ڈیا اور پاسورڈ سامنے open دیکھنے لگے گا اب یہاں پر continue پر ہم کلک کرتے ہیں تو دیکھیں گے کہ میں نے یہاں پر اپنا پاسورڈ update کر دیا تھا اس لئے save person میں تو یہ login ہو گیا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو طریقہ سامنے آگیا ہوگا کس طریقے سے sdms کے passport کو آپ کس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں فیلات ویڈیو کو یہیں کرتے ہیں انہیں ختم اور پھر ملتے ایک نئے بھی روم ہے تب تک لئے جائیں سامنے سامنے موسیقی